السلام علیکم امڈیکیٹین دوہزارتئیس پی امڈی سی سے مختلف و مطالبات کر رہے ہیں بعض مطالبات پر ہم نے ویڈیوز بنائے ہیں وہ آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں ان مطالبات میں ایک اہم مطالبہ یہ بھی ہے کہ پی امڈی سی امڈیکیٹ پاسن پرسنٹیج کو کم کر دیں تو اب یہ تازہ ترین حمر ہے کہ پی امڈی سی ذراعہ نے ایک ہندہانی کرائی ہے کہ انڈیکیٹ پاسن شرعہ میں دس فیصد کمی کا امکان پیدا ہو گیا ہے جس کے بعد ان بی بی ایس میں داخلے کے لیے پاسنگ پرسنٹیج پین سٹھ فیصد سے کم ہو کر پچھ پن فیصد تک ہو جائے گی یعنی پاسنگ ایک سو دس مارس ہوں گے دو سو میں سے ایک سو دس مارس جن کے آئے تو اوہ ام بی بی ایس کے لیے ہپلائی کر سکتے ہیں پاکستان کے میڈیکل کارجوں میں اس بارے میں اگرچہ پی امڈی سی نے فیل حال نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا ہے لیکن پی امڈی سی ذرائع کے مطابق نوٹیفیکیشن بہت جل متوقع ہیں آج یا کل کسی بھی وقت پی امڈی سی اس بارے میں نوٹیفیکیشن جاری کر سکتا ہے تو اگرچہ اس کا فیدہ کے پی کے اور پنجاب اور اسلام آباد کے طلبہ کو اتنا زیادہ نہیں ملتا اس کا زیادہ طرفائدہ سن کے جو طلبہ ہے یا بلوچستان کے جو طلبہ ہے تو ان کو اس کا فیدہ مل سکتا ہے کیونکہ وہاں کمپیٹیشن اتنا زیادہ نہیں ہوتا وہاں سیٹیں زیادہ ہوتے ہیں لیکن طلبہ اکثر پاسنگ پرسنٹیج حاصل نہیں کر سکتے تو ان کو ایڈمیشن نہیں ملتی اور وہ سیٹیں خالی رہ جاتے ہیں جبکہ خیبر پختنخا اور پنجاب اور اسلام آباد میں تو سخت کمپیٹیشن ہوتا ہے تو وہاں صرف پاسنگ پر کام نہیں چلتا بہرحال یہ ان طلبہ و طالبات کے لیے ہم خبر ہیں جو اس وجہ سے داخلوں سے رہ جاتے ہیں کہ وہ پاسنگ مارس حاصل نہیں کرتے ایڈمی کیٹ میں یعنی پین ساٹھ فیصد کا مطلب یہ ہے کہ ایک سو تیس نمبر حاصل کرنے ہوں گے جبکہ پچ پن فیصد کا مطلب ہے کہ ایک سو دس مارس دو سو میں سے اگر کوئی حاصل کریں تو اون ایڈمیشن کے لیے احل ہو جاتا ہے یہ خبر امن بی اردو نے بھی دی ہے اور احمد رفیق نامی ایک اکٹیویسٹ ہے ٹویٹر انہوں نے اپنے ٹویٹر ایک آنٹ پر بھی دیا ہے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے معلومات کے لیے شیئر کیا ٹویٹر